بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین و سامعین اس وقت ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ سب کی خدمت میں سلام ارز کر رہا ہے اور خصوصاً ایسے شہری یا ایسے مکین جو بڑے بڑے شہروں میں یا چھوٹے شہروں میں قیام پذیر ہیں اور ان کے گھروں میں جگہ نہیں ہے مٹی والی جس پہ وہ کچن گارڈننگ کر سکیں وہ بہت سارے لوگ فلیٹس میں رہ رہے ہیں ایسے تمام مکینوں خواہ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں سب کی خدمت میں میں سلام ارز کرتا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے لئے ایک چھوٹا سا پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ کنٹینرز میں یا گملوں میں سبزیات کی کاشت کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کے لئے میں خصوصاً آپ کے لئے بہت سارے ٹپس میں آپ کو دوں گا گملوں میں بھوریوں میں خالی کنستروں میں مٹی کے تھرمل پول کے بہت سارے کنٹینرز آپ کو مل جائیں گے جن میں سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں اور ان سب کنٹینرز کی جسامت کا تائین سبزی کی قسم پر منصر ہے مثلاً گیا قدو وغیرہ کے لئے آپ کو بڑا کنٹینر یا بڑا پاٹ یا گملہ کہیں گے یا کریٹ کوئی اس طرح کی چیز وہ آپ کو مطلوب ہوگی آپ کو وہ چاہیے اور اسی طرح پالک دھنیا کی کاشت کے لئے گملہ کی یا کنٹینر کی یا کریٹ کی انچائی اگرچہ کم بھی ہو مگر کاشت کی کے لئے رقبہ زیادہ ہو یعنی کیاری نمہ اگر گملہ مل جائے تو وہ اس کے لئے نہائیت موضوع ہے اور سبزیاد کاشت کرنے کے لئے ان سب کنٹینرز خواہ وہ گملے ہیں کریٹس ہیں اور ان کے نیچے آپ چھوٹے چھوٹے سراخ ضرور وہ کر لیں تاکہ پانی کی صحیح ڈرینیج یا نکاسی وہ ہو سکے نیز ان گملوں اور کنٹینرز کو میں میرے آپ پروگرامز پہلے دیکھیں گے تو اس میں میں نے کمپوسٹ بنانے کا طریقہ یا اچھی گلی سڑی پتوں کی خاد یا گوبر کی خاد یہ اگر دونوں ہم وزن ہو جائیں مل جائیں تو ان سے یہ امیزہ بنا کے آپ ان کو بھر لیں اور پھر آپ ان میں یہ سبزیاں اگائیں اور مناسب وقفہ سے آپ آشی کے لیے گملے کھڑکیوں میں لان میں یا چھت پر ایسی جگہ رکھیں جہاں دن میں کم از کم کم از کم دن میں یاد رکھیں چھے گھنٹے سنشائن سورج کی روشنی پودوں تک پہنچ سکے اور گملوں میں کاس کے لیے سبزیوں کی کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل آپ کی خدمت میں یہ دے رہا ہوں آپ اس سے استفادہ کریں یہ آپ کی گائیڈ لائن ہے ٹاماتر اس کی موضوع قسم یا سیوٹبل ورائیٹی وہ منی میکر ہے اس کا نام وہ لے لیں یہ اگائی جا سکتی ہے پارٹس اور کریٹس میں اور دوسرے کنٹینرز میں اور اس کے لیے یہ جو آپ کو میں نے بتایا کمپوسٹ یا اچھی گلی سڑی گوبر کی خاد اور تھوڑی سوائل بھی اس میں ملا لیں اور اگر یہ اچھا سا امیزہ بنا لیں یہ میڈیا بن جائے امیزہ تو یہ میڈیا آپ کو پندرہ سے بیس کلو گرام چاہیے ہوگا ایک پاٹ کے لیے یا کریٹ کے لیے اور اس میں آپ ٹاماتر ہوگا سکتے ہیں اور ٹاماتر کی ایک اور ساحل اور بیف دو ورائیٹیز ہیں اس کے لیے میڈیم سائز کا پاٹ چاہیے یا کنٹینر یا کریٹ چاہیے اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ دس کلو گرام یہ امیزہ میڈیا یہ آپ اس میں ڈال کے بھر کے اس میں یہ لگا سکتے ہیں اسی طرح بینگن ہے بینگن کی ورائیٹی ہے پی پی لانگ ہے اس کے لیے بڑا کریٹ چاہیے بینگن ملتان سیلیکشن ہے اس کے لیے بھی بڑا کریٹ یا بڑا پاٹ بڑا گملہ چاہیے اور بڑے بڑے گملوں میں آپ بینگن بھی ہوگا سکتے ہیں وائی ٹیگ ایک ورائیٹی ہے وہ لگا سکتے ہیں اور ان سب کے لیے پندرہ سے بیس کلو گرام یہ آپ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھا دو پتوں کی اچھی سبز خاد یا یہ کمپوسٹ جو آپ کو میں نے پہلے پروگرامز میں بتایا کہ کیسے آپ نے پیٹس اپنے گھر میں کھوڑ کے گڑا اور یہ خود تیار کرنا ہے وہ اس سے آپ بھر لیں اسی طرح مرچوں کی میں نے تین اقسام بتائی ہیں یہ اقسام آپ بڑے پاٹس یا بڑے کریٹس میں وہ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح شملہ مرچ ہے اس کی کیلی فورنیا ورنڈر ہے یہ بھی بڑے پاٹ میں لگے گی بڑے گملے میں اور اسی طرح کھیرہ کیا قدو اور توری اس کے لیے درحال بڑے سے اور لمبے کیاری نماغر مل جائیں کریٹ اور تھرمل کے میرے دوست ہیں ان کے پاس میں نے دیکھا بہت زبردست انہوں نے کہیں سے لیے اور ان میں بھر کے اس نے انہوں نے مٹی اور یہ پورا یہ میڈیا اس سے اور اس میں وہ لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلے پروگرام میں یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ ایک ایک گملے سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کتنی منیمم پرڈکشن مقدار وہ آپ کو ملے گی آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملے گا انشاءاللہ تعالی اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بہت ساری آپ کو چیزیں معلومات اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوں گا اور اسی کے ساتھ راکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے لیکن اجازت سے پہلے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ وہ ہے اللہ اکبر وہ ہے حدیث مبارک حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے بخاری اور مسلم سے مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں اپنی دعاوں میں شامل رکھیں فی ملہ